شاسکی ہر دوہ ودیالہ کی آگئی جوگیا تلاب کے نادہ زہر تیراہا لگ بک تین کلو میڈے تک کچھی سڑک آوہ گمن میں مکھے ارچن بنی ہوئی ہے سڑک کی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ واہن جانا تو دور کی بات اس برسات کے موسم میں لگ بک چار سے پانچ ماہ پیدل چلنا مسکل ہے اس سڑک میں دلدل میں کئی جانور بھی کر فنس کر موت ہو گئی اور جس کی جانکاری گاؤں کی کسی بھی ذمہ دار ادھکاری انیتہ لینے نہیں آتے اس مارگ میں دو ورش پور بستی کے سامنے دو جگن لگ بک سات سو میٹر مارگ کا نرمان کیا گیا تھا جس گڑوطہ بہت ہی نمتی لگ بہن نرمان کے تین ماہ بعد ہی مارگ کی حالت بہت ہی بددر ہو گئی سڑک کی کنارے دھاسیاں اور اپری پرت کو مٹی نکل گئی ہے اس سڑک کی گڑوطہ کو اس پشروپ سے بیان کر رہی ہے اسے دلدل بھری سڑک سے گاؤں کے سمس کی سانوائی اپنے پنی کھیتوں پر کاری کے لیے جاتے ہیں جن کو اتدیک سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جسا بھی دیارتیوں کو ویدیالے مہا ویدیالے اور انسکشن سانسان جانے میں اتدیک کٹائیوں کا سامنا پرت دین کرنا پڑتا ہے اس زدر مارگ سے تین کے اوجالے میں اگر کسی کشواس خراب ہو جائے یا کچھ انیشہ مس سے آ جائے تو کسی بھی وہاہن کا نکل پانا ناممکن ہے جلا پر شاسم بلوک کا تحصیل ستھا گرام کے ذمہ دار ادھیکاری و گرام پنچیات ادھیکاری ستھا نیتہ سی درخواست ہے کہ اس مار کو جل سے جل نرمار کر آئے جائے گوشن میں سیویر ریپورٹ